ایک حدیث پاک سنا دوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں وعن ابن عمر رضی اللہ تال عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعو اماء اللہ ان یسلین فی المسجد فقال ابن اللہ اننا لنمنعہن فقال فغضب غزبا شدیدا وقال احدیسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول اننا لنمنعہن رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی گئی پورے وصوق کے ساتھ کہی گئی دلیل کی روشنی میں کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے ہم جتنا فخر کرے ہیں اپنے منحج کے اوپر اتنا کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت لا تمنعو اماء اللہ یا یو سلینا فی المسجد آپ پروپیگنڈا کیا جا رہے کہ عورتوں کو اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے اور نجانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فہش فہش کہی جاتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا فقال ابن اللہ ان کے ایک بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آگئے حضرت عبداللہ بن عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا ایسا ہونا چاہیے کوئی آپ کے اس عمل کو اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ ہے ہمارا منحج یہ ہے ہمارا عقیدہ